دیکھئے اس بیچ بڑی خبر اور آ رہی ہے سیشنز کوٹ سے سیشنز کوٹ سے راہل گاندھی کو زمانت مل گئی ہے یہ اس وقت کی تازہ خبر اپنے درشکوں کو بتا دیں راہل گاندھی کو زمانت مل گئی ہے زمانت کی یاچکہ ان کے وکیل کی طرف سے دائر کی گئی تھی جسے کوٹ نے سویکار کر لیا ہے راہل گاندھی کو زمانت مل گئی ہے لیکن اس معاملے میں دوشی ٹھہرایا گیا ہے راہل گاندھی کو امیت مالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے سپوکس پرسن امیت مالوی ایک چھوٹا سا سوال اور آپ سے چلیے امیت سے ہمارا سمپر کٹ گیا ہے دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے یونوس گازی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیشنز کوٹ سے سورت کی یونوس ذرا بتائیے اس وقت کیا چل رہا ہے کوٹ کے باہر خاص طور پر کس طرح کی حل چل آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے تمام کارکرتہ بھاری سنکھیا میں وہاں پر اکھٹا ہو رہے تھے اب تو زمانت مل گئی راہل گاندھی زمانت مل گئی ہے لیکن اب باہر کا جو کوٹ کے پریسر کے باہر ہیں وہ کوٹ کے جو کانگریس کے کارکرتہ ہیں ابھی بھی انگامہ کر رہے ہیں پروٹیس کر رہے ہیں اور سرک پہ بیٹھ گئے ہیں دو الگ الگ راستوں پہ جو کانگریس کے کارکرتہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو راہل گاندھی کے خلاف کیس درج کیا ہے جو کاروائی ہے ان کا بھی روٹ کر رہے ہیں پہلے سے ہی اس طرح کا کارکرتہ نے تیہ کیا گیا تھا آج راہل گاندھی آئیں گے ان کا سواگت کریں گے اور بعد میں اس طرح کا پروٹیس کریں گے لیکن پولیس کی بھی پوری تیاری تھی ٹرافک بھی بادہ نہ ہو اور جو کوٹ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں دوسرے جو کیس چلتے ہیں ان کو بھی کوئی دکت نہ ہو جو نوز کارکرتہوں سے ریاکشن لینے کی کوشش کریے جو نوز کارکرتہوں سے ایک بار بات کرنے کی کوشش کریے اور یہ سمجھئے کہ کوٹ کی فیصلے پر کیسا پردیشن کوٹ کا فیصلہ اگر منظور نہیں ہے تو اوپری عدالت میں جائیں سالک پر پردیشن کرنے سے کیا ہوگا یونس کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے اگر میری آواز آ رہی ہے تو ایک بار تھوڑا کلیریفائی کریے کہ راہل گاندی کے وکیلوں کے دوارہ زمانت ارضی داکھن کی گئی تھی کوٹ نے اسے سویکار کر لیا ہے کیا اور کیا زمانت پر کوٹ نے فیلال کوئی فیصلہ دیا ہے کیا یونس آپ کو آواز مل رہی ہے تو دیکھیں شاید میری آواز یونس گارجی کو نہیں مل رہی ہے لیکن وہاں سے تصویریں وہ لگتار ہم تک پہنچا رہے ہیں یہ تصویریں گجرات کے صورت سیشن کوٹ سے لگتار سامنے آ رہی ہیں جہاں پر راہل گاندی کو مانحانی کے معاملے میں دوشی قرار دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف کانگریس کے کیارکرتا سڑکوں پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ یہ آ رہی ہے کہ راہل گاندی کے وکیلوں کے دوارہ زمانت ارضی داخل کی گئی ہے اس کو لے کر تھوڑی دیر میں اپ ڈیٹ آئے گا وہ اپنے درشکوں کو بتائیں گے فیلال سزا پر تھوڑی دیر میں کوٹ اعلان کرے گا اپنے فیصلے کا اور اس میں یہ پتا چل پائے گا کہ راہل گاندی کو منمم سزا ہوتی ہے یا پھر بیکسیمم اور ہمارے کچھ اور سموادہ تھا آمود رائے بھی اس وقت اس خبر پر جڑے ہوئے ہیں آمود شروعات سے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بی جے پی حملہ ور تھی اور ابھی بھی بی جے پی بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور آگے بھی اس پورے معاملے میں اگر یہ معاملہ اوپری عدالت تک گیا تو بی جے پی وہاں بھی لڑائی اس لڑائی کو مضبوطی سے لڑے گی بلکل بلکل دیکھیں ابھی لوگ سبح دووے تک کے لیے اٹھرن ہو گیا ہے اور یہاں بھی مدہ وہی ہے راہل گاندی کا جو بیان تھا لنڈن میں وہ تھا آج جو صورت کوٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے وہ بھی ایک بیان کی ویسے ہوا ہے اور راہل گاندی نے جو بیوادیت بیان دیئے تھے جس کو لے کر آج ان کو سجا سنائی گئی ہے یہ بیان دوہزار انیس لوگ سبح چناؤ کے درمیان انہوں نے کرناٹک میں بولا تھا اس کے وجہ آپ کے سیڈی بھی پیش کیا گیا سورت کے کوٹ میں اور چکی انہوں نے موڈی سرنیم پر اکرمت کرنے کی کوشش میں ایک طرح سے نیرہو موڈی اور پردھان منتری کا نام لیتے ہوئے کئی اور بھی لوگوں کا نام لیا تھا انہوں نے للیت موڈی کا بھی نام لیا تھا اور اس میں ان کو سجا آج چنائی گئی ہے تو نشی طور پر ان کے بیان سے جو باونڈر مچتا ہے وہ کہیں نہ کہیں راہل گاندھی اس بات کو جانتے ہیں اور کئی باروں بول بھی چکے ہیں کہ میں بولوں گا تو بھوکم پا جاگا تو نشی طور پر یہ بھوکم پ لانے والے بیان ہوتے ہیں اور یہ ایک طرح سے آج کی صورت کی جو کوٹ کی جو سجا ہے وہ کہیں نہ کہیں راہل گاندھی کو آت منتھن آت مچنٹن کرنے پر مجبور ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمود بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ پیوش پانڈے اس وقت سپریم کوٹ سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہے اور ان کے ساتھ سپریم کوٹ کے ورشت وکیل اور بی جے پی کے نیتا اشمنی اپادیائی بھی نظر آ رہے ہیں پیوش ذرا پوچھئے کہ دوشی قرار دیا گیا ہے اور خبر یہ بھی آ رہی ہے سیشنز کوٹ سے کہ راہل گاندھی کو زمانت مل گئی ہے اب اس معاملے میں کیا ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ یہ میں آپ سے جانوں گا لیکن دیکھئے اس وقت تازہ تصویریں سامنے آ گئی ہیں راہل گاندھی کی راہل گاندھی ایسا لگ رہا ہے کوٹ سے باہر نکل رہے ہیں کیمپس سے باہر نکل رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے سیشنز کوٹ کی زبردست حلچل اس وقت سورت کی سیشنز کوٹ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور تازہ خبر تازہ اپ ڈیٹ یہ کہ راہل گاندھی کو مانہانی کیس میں دوشی قرار دیا گیا ہے اور اس کے بعد انہیں زمانت مل گئی ہے کیونکہ دھارہ پانچ سو چار کے تحت زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں دو سال کی ہی سزا بنتی ہے اور کم سے کم تین مہینے کی دو سال کی سزا بنتی ہے سیشن کوٹ نے سسپنڈ کر دیا ہے تیس دن کے لیے تیس دن کے لیے سسپنڈ کر دیا ہے اور جامین دے دیا ہے دیوکتہ سورت سیشن کوٹ میں موجود ہے جن کو ابھی آپ سن رہے تھے انہوں نے اصاف کیا کہ راہل گاندھی کو مانہانی کے معاملے میں ادکتہ سزا دو سال کی سنائی گئی ہے اور اپیل کے لیے تیس دن کا وقت دیا گیا ہے زمانت ارضی کو سویکار کر لیا گیا ہے فلال سزا کو تیس دن کے لیے سسپنڈ کر دیا گیا ہے بہت بڑی خبر سورت کے سیشن کوٹ سے جہاں پر مانہانی معاملے میں سنوائی کے دوران پہنچے ہوئے تھے راہل گاندھی جہاں انہیں دوشی کلار دیا گیا اور سزا پر بھی فیصلہ ہو گیا ہے راہل گاندھی کو دو سال کی سزا ملی ہے حالکہ راحت فوری راحت یہ ہے کہ فلال تیس دن کے لیے سزا کو سسپنڈ کیا گیا ہے زمانہ ترجی سویکار کر لی گئی ہے اور اوپری عدالت جانے کا موقع دیا گیا ہے سمیر بلکل وپن اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر اس وقت سورت سے ہمارے پاس آ رہی ہے زمانہ تو ملی ہے لیکن دو سال کی سزا مانانی کیس میں راہل گاندھی کو سنائی گئی ہے پیوش پانڈے ہمارے سمادہ تھا سپریم کورٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو سال کی سزا سنائی گئی ہے پیوش ایسے میں کیا اس کا کوئی اثار ان کی سنسس سدہ ستہ پر بھی پڑ سکتا ہے کیا یہ سمیر دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے دو سال یا دو سال سے ادھک کی سزا پر سدہ ستہ جائے گی ایسی استیتی میں جب یہ فیصلہ آئے گا فیصلے کی پرتی سامنے آئے گی تب اس پشت ہوگا کہ آخر اس میں جرمانہ کتنا ہے اور جو سزا ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے یعنی کہ دونوں دھارہوں کو ملا کر کے دو سال کی سزا ہے یا پھر ایک ہی دھارہ میں انہیں دو سال کی سزا دی گئی ہے اگر دونوں دھارہوں کی سزا الگ الگ ہوگی اور الگ الگ چلے گی تو پھر اس میں سدہ ستہ نہیں جائے گی لیکن اگر ایک ہی دھارہ میں دو سال کی سزا ہے اور دوسرے میں بھی دو سال کی سزا ہے لیکن دونوں ساتھ چلیں گی تو ایسے میں ان کی سدہ ستہ پر آنچ آ سکتی ہے اور اس معاملے میں یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ایک ہی دھارہ کے تحت اگر دو سال کی سزا راہول گانڈی کو سنائی گئی ہے تو اس میں ان کی سنسط کی سدہ ستہ بھی جا سکتی ہے پیوش جی بالکل سمیر میں نے اس پشت طور پر آپ سے کہا کہ دو سال یا دو سال سے ادھک کی سزا پر سدہ ستہ پر آنچ آتی ہے سیدھے طور پر اور اس معاملے میں جو سزا سنائی گئی ہے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ 499 اور 500 جو کرمیل ڈیفیرمیشن کی دھارائیں ہیں ان میں ایک ایک سال کی سزا دی گئی ہے اور وہ دونوں الگ الگ چلیں گی یا پھر دونوں میں ہی دو دو سال کی سزا دی گئی ہے اور دونوں سزائیں ایک ساتھ چلیں گی اگر ایک ہی دھارہ میں دو سال کی سزا ہوگی تو ایسی استیتی میں ان کی سدہ ستہ پر آنچ آ سکتی ہے پیوش ہمارے ساتھ اس سمیر بات چیت کرنے کے لیے اشوانی اپادیہ جی ساتھ میں ہیں میں ایک مٹا اشوانی اپادیہ جی ساتھ میں سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دو سال کی سزا انہیں ہوئی ہے تو ایسی استیتی میں کیا ان کی سدہ ستہ پر آنچ آ سکتی ہے بلکل دو سال کی سزا میں ترنت ان کی سرستہ ختم ہو جائے گی لیلی تھامس کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ میں جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ امیڈیٹلی جیسے ہی ان کو سجا ہوگی دو سال یا دو سال سے ادھیک کی سب سے پوچھے کہ کورٹ نے سزا تو سنائی ہے لیکن تیس دن کے لیے زمانت عرضی کو سوکار کرتے ہوئے تیس دن کے لیے فیصلے کو سبسٹن بھی کیا گیا ہے ایسے میں کیا ستی بنے گی اور بھی جندوں کچھنے موزی نکلیں گے آنا انو سندان ماں ہمیں سورتنی کورٹ ماں پریاد کریے تھی آنے جنہ انو سندان ماں آجے نامدار کورٹیں چکا دو آپیوں چھے جنہوں آؤ کارو سر ہندی میں بات ہندی پار کورٹیں سجا سنائی کیا کہیں گے ہندی سر ہندی میں ہٹوان نہیں دیتا ہاں 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 ہٹوان نہیں دیتا کولار میں کالین کورٹس کے پرمو سیمان لہول گاندی دے بیان دیا تھا بسڑ کیا تھا سبھی جوروں کا موڈی کیوں اور بھی جندوں کتنے موڈی نکلیں گے کسیدو سندھان میں ہم نے یہاں سورت میں نامدار کورٹ میں ہماری جو پریاد تھی وہ داخل کیا تھا ہم نے آج اس فریاد کے آدھار پر جو کوٹ نے نینے دیا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہے بیجے پی کے وہ ویدھائیق جنہوں نے چار سال پہلے راہل گاندھی کے دیئے اس بیان کو کوٹ میں چیلنج کیا شکایت کرتا ہے وہ اس ماملے میں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کے فیصلے سے وہ پوری طرح سے سنتوشت ہیں کمار وکرانت ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں آمود رائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیوش پانٹے ہمارے ساتھ سپریم کوٹ سے موجود ہیں کمار میں آپ کے پاس آؤں گا ہم دیکھ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے کارکرتہ وہاں صورت تو پہنچ گئے کوٹ کے باہر دھرنا پردرشن بھی شروع ہو گیا ہے لیکن کانگریس پارٹی کی سٹیٹیجی اب کیا نظر آ رہی ہے ایک طرف راحول گاندی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میرا مقصد کسی کو اپانت کرنے کا نہیں تھا کوٹ کے اندر دوسری طرف کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم مافی نہیں مانگیں گے اس بیان پر یہ نشیط طور پر کانگریس پارٹی لگاتار جو ورشت وکیل ہیں ان کے سمپرک میں ہے اگلا قدم وکیلوں کی طرف سے کیا کہا جاتا اس طرف اٹھانا ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس پورے ماملے کو جنتا کے بیچ لے کر کے جانا یہ کہتے ہوئے کہ راحول گاندی نے ایک سیاسی تنجھ کا ساتھا نہ کی کسی کو اپمانت کرنے کے ان کی منشا تھی یہ سیاسی تنجھ تھا اس کے آلاوہ کانگریس پارٹی نشیط طور پر اس پورے ماملے کو سوکوں پر لے کر کے جائے گی اور راحول گاندی کا پکش رکھے گی اور ساتھی ساتھ اس کے پیرلل ہی عدالت میں جو کانگریس کے وکیل ہیں وہ راحول گاندی کا پکش رکھیں گے لیکن ایک بات تا ہے کہ 2024 کے پہلے یہ سیاسی لڑائی کے طور پر دلچسپ ہو گئی ہے بہت دلچسپ ہو گئی یہ لڑائی اور پیوش پانڈے لگتار سپریم کورٹ سے ہمارے ساتھ لائف جڑ ہوئے پیوش تھوڑا اس کا تقنیقی پہلو سمجھانے کی کوشش کریے اشوانی اپادیا یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق دو سال یا دو سال سے عدیق کی سزا پر سنسط کی سدہستہ ان کی جا سکتی ہے لیکن یہاں سورت کی جو سیشن کورٹ ہے اس نے عدالت میں سزا تو سنائی ہے لیکن فلال تیس دن کے لیے اس سزا کو سسپنٹ کر دیا ہے ایسے میں کیا انہیں کوئی ملتی ہوئی اس مسئلے پر نظر آئے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اس میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خاص کر ان کے سنسط کی سدہستہ کو لے کر سب سے اہم بات یہی ہے کہ تیس دن کے لیے جو سمجھ دیا ہے دوار کورٹ نے اب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا ہائی کورٹ میں جب اپیل فائل ہوگی اور اس سزا پر جب ہائی کورٹ روک لگا دے گا تو ایسی استطی میں ان کی سدہستہ بچی رہے گی لیکن اگر دو سال کی سزا یہ قائم رہتی ہے تو ان کی سدہستہ پر سیدھے طور پر آنچ آئے گی اور سدہستہ چلی جائے گی یہ کہنا تھا اشونی اپاد دہائے کا بھی اور لیلی تھومس کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ دو سال یہ پیوش پانڈے ہمانے سمادہ تھا سپریم کورٹ سے بڑی کلیریٹی دیتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں یعنی ایک طرح سے سیدھے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے ویپین کہ تیس دن کا وقت مل گیا ہے راہول گانڈی کو اوپری عدالت میں اپیل کے لیے اور ان تیس دنوں میں ظاہر ہے جب تک ہائر کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک ان کی سدہستہ برخرار رہے گی اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اس بیج دیکھئے ایک بڑی خبر یہ کہ راہول گانڈی پر کانون منطری کرین بیجیجو کا ریاکشن سامنے آیا ہے راہول کے روئیے سے ہی کانگریس ڈوب رہی ہے یہ کہا ہے کینڈریے کانون منطری راہول گانڈی جو بھی بولتے ہیں وہ آج کل ایسا ہو گیا کہ اس سے سب نقصان ہی ہوتا ہے ان کا پارٹی کے لئے نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن بھی اچھا نہیں ہے کانگریس کے کچھ ایمپیس اور کانگریس کے کچھ نیتا مجھے بتایا آج بھی بتایا کہ راہول گانڈی کا جو روئیہ ہے اس کے وجہ سے سب خراب ہو گیا ان کے پارٹی بھی ڈوب رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں باقی کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اسی خبر پر بڑھے ہوئے ہمارے تمام سموہ داتا اس وقت ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے آمود اس مددے کو کانگریس دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چراؤ کے بدنظر بھنانے کی کوشش میں ہے بی جے پی کی سٹیٹریجی کیا ہوگی اور اب جب سزا کا اعلان ہو گیا ہے تو بی جے پی کے نیتا کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس پورے مسئلے کو لے کر دیکھیں بی جے پی کے اس مہیم کو بل ملے گا اس سزا سے کیونکہ بی جے پی یہ کہہ رہی تھی کہ راہل گاندھی جب بی دیش میں جاتے ہیں تو دیش کے خلاف بولتے ہیں اور دیش میں پی ایم کے خلاف بولتے ہیں اور پی ایم کے خلاف بولتے ہوئے وہ کسی بھی سیما کو لانگ جاتے ہیں اور پہلے بھی کئی بار بی جے پی کے دوارہ ان کے اوپر مانہانی کا مقدمہ کیا گیا ہے آج جو سورت کورٹ میں فیصلہ آیا ہے یہ اسے پہلے بھی راہل گاندھی پر بی جے پی کے کارکر تاؤں دوارہ کیس کیا گیا اور ایک دو بار ان کو جا کر کوٹ میں اپنے مافی نامہ بھی دینا پڑا لیکن اس کے باوجود راہل گاندھی پر آج جو سجا ہوا ہے اس سے بی جے پی کے اس ترک کو بل ملے گا جس میں بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے دیش کے باہر جا کر جو بیان دیا اس سے دیش کی چھوی خراب ہوگی نشتی طور پر بی جے پی اس اپنے کیمپین کو اپنے دیکھا کیس طرح سے پچھلے 20 سے 25 دنوں سے ہر دن کوئی نے کوئی کیندری منتری راہل گاندھی کو لے کر صوبہ میں بیان دیتا ہے کہ انہوں نے دیش کی چھوی کو خراب اور دھومل کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے بیان سے دیش کی چھوی خراب ہوئی ہے آج ان کے اس مہیم کو بل ملے گا اس سے اب یہ کہیں گے کہ کوٹ نے بھی دیکھی ان کو سجا دے دیا ہے لہٰذا راہل گاندھی کی جو چھوی ہے اس کو اور دھومل کرنے کی ان کی کوشش جو ہوگی بلکل صحیح بات ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کی رنیتی کیا ہوگی کمار وکرانت ذرا بتائیں کیونکہ دوہری مار فلحال نظر آ رہی ہے کانگریس پارٹی پر ایک تو دوہزار انیس کے لوگ سوہ چناؤو کے دوران پردان منتری موڈی کو گھیرتے ہوئے جو نعرہ دیا گیا وہ جنتہ کی عدالت میں بھی خارج ہوا جنتہ نے بھی اسے خارج کیا کیونکہ بی جے پی کی بمپر جیت ہوئی اور اب کوٹ سے بھی راہت نہیں ملی ہے کوٹ نے بھی راہل گاندھی کے بیان کو آپتی جنک مانتے ہوئے انہیں دوشی قرار دیا ہے دوہری مار ہے یہ تو